اسلام علیکم ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً ڈیڑھ کروڑ مورسیکل ریجسٹر چل رہی ہیں اور پچاس لاکھ کے قریب نون ریجسٹر مورسیکلیں چل رہی ہیں جو سالانہ تین سے چار ارب ڈالر کا پیٹرول ہوا میں اڑا دیتی ہے اس کے علاوہ پاکستان میں تقریباً ستر لاکھ کانے چل رہی ہیں جو سالانہ سوہ ارب ڈالر کا پیٹرول جائندن چلاتی ہیں یہ پیٹرول جائندن ہمیں بائی سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے ہر سال جس کی وجہ سے پاکستان پر کرزہ چڑھتا ہے پاکستان کے اوپر پوچھ پڑتا ہے پاکستان کو آئی ایم ایف یا دیگر مالیاتی داروں سے فیل وقت تین ارب ڈالر اسی ماہ جولائی میں مل تو گئے ہیں اور مزید تین سے چار ارب ڈالر مزید ملنے کی توقع ہے لیکن کیا ہم اپنے خرچوں اپنی آیاشیوں اور اپنی ایمپورٹ کو کم کرنے پر توجہ دیں گے ہمیں بحیثیت کوم یہ سوچنا پڑے گا ہم وہ کون سے اقدامات کریں جس سے ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہو اور ایمپورٹ میں کمی ہو آپ کی کیا رائے ہیں اس پر لازمی کومنٹ کریں اور ہمیں بتائیں شکریہ موسیقی